میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانو کھانا کھانے کے بعد کچھ چیزیں ہماری داد کے اندر یا داد کے اندر پھس جاتی ہے اس کا حکم کیا ہے اور اسلام اس معاملے میں کیا کہتا ہے تو سب سے پہلے تو اب یہ دیکھیں اسلام میں پاکیزگی اور طہارت کو بہت زیادہ پسند کیا گیا ہے بلکہ آدھا ایمان تک کہا گیا کہ پاکیزگی آدھا ایمان ہے اب جو کھانے داد کے داد کے اندر پھس جائے تو ان کے لیے کیا حکم ہے تو سب سے پہلے تو قرآن مقدس میں اللہ اشارت فرماتا ہے اے لوگوں کھاؤ وہ جو کچھ زمین میں ہے حلال اور طیب یہاں پر حلال بھی کہا گیا ہے کہ حلال کھاؤ دیگر مواقعوں پہ بھی اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ حلال کھاؤ حلال کے ساتھ طیب بھی کہا گیا طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو پاک کو صاف سترے کو تو اسلام نے کھانے کا حکم دیا حلال وہ حلال جو پاکیزہ ہے پاک ہے صاف سترہ ہے اب اگر آپ دیکھیں گے تو جو کھانا ہمارے داد کے اندر مو کے اندر داد کے اندر پھس جائے تو طبی نظریے سے اور ڈاکٹرز کے مطابق اس کے اندر بیکٹیریاز لگ جاتے ہیں اب وہ بیکٹیریاز والا کھانا ہم کھائیں گے تو ہم بیمار پڑھیں گے اور اس سے ہم کو پروبلم ہوں گے تو اس لیے اسلام بھی کہتا ہے کہ حلال اور طیب کھانا چاہیے تو دینی نظریے سے بھی اگر ان کے اندر بیکٹیریاز وائرسز آ گئے ہیں تو اس کا کھانا اسلام نے منع کیا بلکہ حدیث پاک کے اندر یہاں تک کہ فرمایا گیا کہ کھانا کھانے کے بعد خلال کر لیا کرو اور جو کچھ مو میں پھس جائے اس کو باہر کر دیا کرو حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ آقا کریم علیہ السلام کھانا کھانے کے بعد مسواق کیا کرتے تھے اور مسواق کرنے کے بعد جو کچھ مو میں پھسائے حضور علیہ السلام کے دندان مبارک میں دات مبارک میں ہے حضور نکال لیا کرتے تھے تو خلال کرنا سنت کر دیا گیا کہ یہ آقا کریم علیہ السلام کے سنت ہے اب اس کو سنت بنا دیا گیا تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانو طبی نظریے سے اور دینی نظریے سے دونوں نظریے سے جو کھانا ہمارے دات کے اندر پھسا ہے ان کو نکال کر کے باہر کر دیا جائے ان کو واپس سے کھایا نہیں جائے نگلا نہیں جائے ہم کو اس سے یہ بات پتا چلتی ہے تاکہ ہماری سہت اچھی رہے